اس انورسٹی میں پروفیسر ایم پٹھان صاحب قیامت کے بعد فانڈیشن لکچرز کا سلسلہ شنو کیا گیا جس کے طرح مختلف لکچرز کا احتمام کیا جاتا ہے ڈاکٹر سی وی رامن کی یاد میں ملک بھر بھی منائے جاتا ہے اس انورسٹی میں سائنس ڈیک کے حوالے سے یہ چوتھا لکچر ہے ممتاز سائنس ڈاکٹر سی ایم حبیب اللہ نے مستقبل میں تیار ہونے والی عدیات میں سٹیم سیلز کے اہمیت کے موضوع پر پہلا لکچر پیش کیا تھا دوسرا لکچر حیدرباد انورسٹی کے وائز چانسلر پدھم شریف ڈاکٹر سید اتشام حسنین نے ایک اہم اثری موضوع ڈی این اے کے سفر پر اپنا لکچر پیش کیا تھا تیسرا لکچر نارم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایس ایم الیاس نے پیش کیا جن کا موضوع ہندوستان کا ذریعی نظام تھا آج ہمارے درمیان اسی طرح کی ایک اور شخصیت ڈاکٹر سید محمود نقوی موجود ہیں جن کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا جو کچھ بھی کہیں گے وہ ہمارے معزز وائز چانسلر محترم بٹھان صاحب کہیں گے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے آج کے میمان ڈاکٹر سید محمود نقوی صاحب کا تارنف کراتے ہوئے اپنی خیر مقدمی تخیر سے نواز کرتا ہوں ایک سید محمود نقوی سید محمود نقوی on the occasion of Science Day to an extent welcome to all my colleagues here UGC سے جو چتھی ہمیں حال میں آئی ہے Science Day celebration اتفاقاً وہ جو موضوع UGC والوں نے تائے کیا ہے آج کے اس موضوع سے بالکل ملتا جلتا ہے اور یہ کوئنسیڈنس ہے کہ نخوی صاحب ان کی مصروفیم کے بوجود ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں اور جو انہوں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے ملتفاقاً وہ وہی ہے جو UGC والوں نے تائے کیا ہے کہ اس بار Science Day celebration سارے ہندوستان میں ہوگا تو لگ بھگ این موضوع میں ہوگا تو اس لحاظ سے میں ایک بار ڈورٹر نخوی کا شکریہ شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی ٹاپک کو آنسرک کیا ہے جو بلکل بلکل UGC والوں نے بنایا ہے ڈاکٹر نخوی کو ملتو میں ہری ساگت تین یا چار ڈی کےپ سے میں چیس سال یا چالیس سال سے جانتا ہوں وہ بھی انتفاقاً جیالوجی کی سٹوڈنٹ ہیں اور میں بھی اور یہ بھی اتفاق ہے کہ انہوں نے جو اپنا پی ایس ڈی کا ٹائٹل سلیکٹ کیا تھا اور جو ٹاپک اور جو ایریہ انہوں نے سلیکٹ کیا تھا دونوں کا وہی وہی جگہ تھی دونوں کی البتہ جو پرابلمز سال کرنے تھے الگ الگ طریقے دونوں کے تھے ان کا بریف بائی نیٹا بھئی آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ایسے تو ان کے بارے میں اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شام تک وہ پیدے گئے گا ایک ایسی ہستی ہے جو ہوں نے جیوروجیکل سائنسز میں اپنا ایک ایمپیکٹ خائم کیا ہے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے حل ملکہ تعلق رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ڈاکٹر ٹکی کے بارے میں نہیں جانتا ہو چاہے وہ پرسنلی ان سے ملا ہو وہ یا نہیں وہ ان کے کام ان کے ریسرچ پیپرز خریب نو سو جگے آ چکے ہیں ان کا سپیشلیزیشن جیولوجی اور خریب جیسا میں نے کہا چار دیکیڈ سے زیادہ پلی پیٹالیس سال سے اس پہ کان کر رہے ہیں اور آج کل وہ جیو جیوہمیکل ان کے لیگرے ہی خریب جیوہمیکل لے جیوہمیکل جیوہمیکل سپی وہ ایک سینئیر مصا کی سائنیسٹ ہائیں نیشنل جیو فیزیکل رسائج انسٹیو پر حیدر آباد میں فیوہ ایسا سینئر انسا سائنٹیسٹ کام کر رہے ہیں ان کی امپورٹنٹ جو اچھیومنٹس ہیں اس میں صرف چل آپ کے سامنے پر رکھوں گا سب سے بہتی ہے کہ وہ مٹناغر آواڈی ہے بہت کام سائنٹیسٹ ہندوستان میں مٹناغر آواڈی ہوتے ہیں 1983 میں وہ مٹناغر آواڈی ہے ان کو ملا آواڈ نیشنل میندل آواڈ ملا گورمنٹ آف انڈیا سے 1992 میں جسینیل آواڈ انڈیا جیو فیزیکل یونین نے 2001 میں دیا ان کو آنڈر پردیش اکیڈیمی افر سائنسز نے ان کو فیلوشپ دی 2001 میں گندیل کھرڈ ان اوستینل رول آف آنر 2005 میں اور اس کے باہر جیوالوجیکل سوسائٹی اف انڈیا جو انڈوستان میں واحد ایک ایسا سائنٹیفک جرنل ہے جیوالوجی کا جس کی مقبولیت شہرات سارے دنیا میں ہے 1978 میں ان کو گولڈ میڈل سے نمازہ سب سے اہم بات اگلے ہفتے ان کو نیشنل میڈل آوارڈ آف ایکسیلنس دو ہزار چھے منیسٹری آف مائن سے ان کو اگلے ہفتے دیا جائے گا اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا چونکہ ہمیشہ اکیڈمک سے اور ریسرچ سے جڑے بھی ہیں تو بہت سے ایسی سوسائٹیز ہیں اور نائزیشنز ہیں جس سے وہ جڑے بھی ہیں میمبرشپ سے جیسا میں نے کہا جیوالوجی سوسائٹی اف انڈیا جو بہت مقبول اور اہم جیوالوجی کی ایک جرنل ہے اس میں انہوں نے تھری دس سال تک سیکرٹری کا رول ادا کیا اور وہ ویس پریسیڈنٹ رہے جیوالوجی کل مائننگ ایر میٹللوجی کل سوسائٹی اف انڈیا جیو فیزیکل یونین کے فیلو رہے کی میسٹری انسہ کمیٹی فور انٹرنیشنل کمیشن کے چیرمن رہے انہوں نے بہترین جو آج کل سٹوڈنٹس اس کو رفعت کے بنا نہیں رہ سکتے جیالوجی کی تعلیم مکمل نہیں ہوگی ایسے چھے بکس انہوں نے پبلش کیے اور ہزاروں کی تعداد میں وہ پی ایش ڈی تھیسس کے ریفری ایگزائنڈر رہ چکے ہیں اب بھی اس وقت باوجود اس کے کہ تین بار مجھے کہنا نہیں چاہیے پھر بھی کہنا چاہوں گا تین بار ان کا بائپاس ہونے کے باوجود ابھی بھی وہ ریسرچ سے جڑے بھی ہیں اور تین سٹوڈنٹس اس وقت ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں پی ایش ڈی کے لئے جیسا میں نے کہا ہزاروں کی تعداد میں ان کے پبلکیشن سے اور واسٹلی تراؤلی پرسنلیٹی یوکی خرید دس مندر بار یویس گئے بھی ہیں کینیڈا، یوکی، فرانس، یکسل آریا، ایٹلی، سیریہ اور میڈگاسکر ویری ایپورٹن پلیس فور جیالوجیسٹ اور ایک بک جو میں نے پیہیے آپ سے پیڈی کے لئے جیالوجی اف انڈیا یہ ہندوستان کے جیالوجی کے نساب میں اس کو شامل کیا گیا ہے اور ہر جیالوجی کے سٹوڈنٹ یہ ایز ای ٹیکس بک پڑھتا ہے آج کل اور آج بھی قریب دس سے بارہ گھن تھے یہ اپنے رسیرچ میں اپنے آفیس میں رہتے ہیں ابھی میڈن سے بات ہو رہی تھی تو میں بھی جیالوجی کا تعلیمین میں رہے چکا ہوں مگر اور میں اس کو ایکسپ کرتا ہوں کہ میں نے بھی فیلڈ وارڈ وغیرہ کیے ہیں اور اتنا نہیں کہ چھے چھے میں نے یہ گھر سے باہر رہا کرتے تھے اب آپ سمجھیں کہ کس طرح میڈم کو اپنا واپس گزارہ ہوگا ہونے بہر یاد بہر بہر ڈاکٹر نکھوی کامس آؤٹ آئند پریزنٹ یو اس تھوڈس آؤں انٹریکشن اور ایوالوشن آف جیوسفیر آپ سب نے اپنے پریمری سکول میں آج کل اے بچے بھی اے سب نام جانتے ہیں جیوسفیر ہیڈروسفیر اٹموسفیر آہین بائیسفیر آہین بہتے مسئول آہین ہے سمجھ روز آہین باجم مجھے اسے تو یہ ہیدراباد سے ہی چار بنار مجھے اسے تو یہ ہی چار بنار اب ڈاکٹر نکویر پوری ارس کی آبی روہ سمیاتی اور حیاتیاتی موجودات کے باہمی تاممک اپنا لیکچر پر شکل دوستو اور میرے پرانے جاننے والے وہ لوگ جو مجھ سے تھوڑی بہت وافیت رکھتے ہیں وہ اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ غلو جو ہے وہ محبت کا پرتو ہوتا ہے میرا اور پروفیسر پٹھان کا اتنا پرانا ساتھ ہے جہاں جہاں بھی یہ رہے انہوں نے مجھے وہاں نوازہ ہے اور ان کی یہ محبت جو اس قدر انہوں نے میرے پر جس کے پھول بھرسا ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ میرے ہی بارے میں ذکر تھا یا کسی اور کے بارے میں اس لیے کہ میں بہرحال ایک تعلیم ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنی سائنٹیفک ڈاک شروع کروں میں آپ کو اپنی ایک کمزوری بتاتا ہوں میری مادری زبان اردو اس کی بیٹھاس میں مجھے کسی اور زبان کے قابل نہیں رکھا میں نہ ہندی میں لکھ پاتا ہوں اور نہ انگریزی میں حالانکہ قریب اکیس ہزار پیجز میرے نام سے انگریزی میں پبلیش ہے لیکن وہ کوئی پیج ایسا نہیں ہے جس پر میرے گرو ڈاکٹر ڈی پی راداکشنا یا پٹھان جیسے ساتھیوں کا قلم نہ لگا ہو میری دی کو اور چونکہ اردو میں سوچتا رہا اس لیے میں بے انتہا خراب انگریزی لیتا رہا کیونکہ ترجمہ مجھ سے نہیں ہوتا تھا جب میں ایک پیپر لکھ رہا تھا تو اس وقت مجھ کو رات میں آمیزش کا لفظ صحیح معلوم ہوا اس بات کے لئے مگر مجھے آج تک آمیزش کے توازن کا انگریزی کا لفظ نہیں ملا مجھے کوشش کر کے پتا ہے اس کا ایک لیٹ کیا موقع انگریزی میں غالب غبال میر مجاز فیض فراس کی زبان میرے اور میرے طالبیل جنہوں نے میرے ساتھ پی ای ڈی کی ہے وہ اس بات سے بڑے ناراض رہتے ہیں کہ ابھی پڑھاتے پڑھاتے یہ کچھ غالب میر مجاز کسی کسی کھا پر سے اتر جائے گا اس لیے کہ آپ نہ اردو بولنے والے ہیں نہ اردو سمجھنے والے ہیں نہ اردو لکھنے والے ہیں اپنی سمجھنے والے ہیں آج کے دور میں جو ماباپ کے حال ہیں جس طرح بچے باہر چلے گئے ہیں چھوڑ کے خاص طور سے ہمارا ایریا جو ہے سینٹرل لیپورٹریز کا وہاں پر قریب چار سے گھر ہیں ایسے جن کے بچے سب باہر ممالک میں آباد ہیں اور وہ بچارے لگلے دیکھ کے شام کو پھرتے ہیں ان پر ایک میں نے ایک ناویل لکھا زہیر آباد ایک اور کہانی ایک افتانہ لکھا اس کے نروضہ کے آر پار جو مزاج، ماحول law and order کا جو ایک فرق ہے مگر وہ سب میں لکھتا رہتا ہوں اور وہ ریحانہ کی علماری کی نظر ہوتا رہتا ہے ریحانہ میری بیوی کا نام ہے تو بہرحال جب زفر صاحب نے مجھ سے حکم دیا تو میں چاہوں گا کہ شاعر اور سائنٹس مزاجی طور پر یہ اقصہ ہوتے ہیں بڑے تونک مزاج بڑے ہی نادک مزاج بڑے ہی خود پرست یہ ایک قوم ایسی ہے کہ جو اپنے آئیوری ٹاور ملتی ہے مغول غالب نہ صحیح میرے اشاعر میں مانی نہ صحیح آپ اگر نہیں سمجھ میں آرہا آپ کی نظر مجھے تو جو کرنا ہوں کرتا رہا اب ایک اور خطرہ لاحق ہے جسے میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا میری یہ تقریر کہیں بہت زیادہ ٹیکنیکل نہ ہوگا ہے اور اگر ٹیکنیکل نہیں ہوتی تو یہاں کچھ تو یہاں کچھ